ادھرکش مہتے میں اس چھیترے سے آتا ہوں جہاں پر پچھڑاپن ہے اور بہت وکاس کی ضرورت ہے اسی لئے جب بھی بجٹ آتا ہے تو ہم بڑی امید لگائے بیٹھتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ اس بجٹ کے اندر ملے گا لیکن پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ساتھ صرف نائنصافی ہوتے جا رہی ہے اور اس کی وجہ ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں جبکہ ہمیں ہونا سینٹرل ریلوے کے ساتھ چاہیے تھا ہم نے یہ مانگ بار بار اٹھائی ہے اور بار بار اٹھانے کے اوپر بھی ہمیں ساؤتھ سینٹرل ریلوے کے ساتھ ہی رکھا گیا ہے اور ساؤتھ سینٹرل ریلوے چونکہ ہمارا ساتھ انصاف نہیں کر رہا اس لئے ہم سرکار سے یہ انوروت کرتے ہیں کہ مرات پڑا کے شیطر کو سینٹرل ریلوے کے ساتھ جڑا جائے دوسری بات یہ ہے کہ جب مہاراشرہ کے اندر یہ دیکھا گیا کہ کونکن کا شیطر ایسا ہے کہ جہاں پر ریلوے کا نیٹورک برابر نہیں ہے تو ایک سیپریٹ کونکن ریلوے کارپریشن تیار کیا گیا تھا اور اس کے کونکن ریلوے کارپریشن کے بعد اس شیطر کا ریلوے کا وقاس بہت تیزی سے بڑا ہے ہم نے اسی طرح کی ایک مانگ یہ کی تھی کہ مرات پڑا ریلوے کارپریشن بنایا جائے تاکہ جو یہ پچھڑا شیطر ہے اس کے ساتھ انصاف کیا جائے ابھی ہمیں اس تعلق سے جب ہم نے ساؤڈ سینٹرل ریلوے کے جنرل مینجر کو پتر لکھا بہت سارے نویدن کئی سالوں سے دیتے آئے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا ہے ہمیں لکھت روپ کے اندر کہ the matter is under the purview of railway board کا ministry of railways اسی لئے ہم آپ سے چاہیں گے انوروت کریں گے کہ مرات پڑا کے لیے ایک سیپریٹ ریلوے کارپریشن بنایا جائے تاکہ مرات پڑا کے جو پرلمبت مانگے ہیں ادیکش مودے ہماری مانگے بہت زیادہ ہے لیکن وقت آپ نے چونکہ بہت کم دیا ہے اسی لئے ہم اپنا نویدن یہاں پر رکھیں گے لیکن جو تین باتیں جو ہم چاہیں گے کہ منتری جی آپ کے دھیان میں ہم لانا چاہتے ہیں پربھنی منمار ڈبلنگ اور الیکٹریفیکیشن کا یہ پچھلے بیس سالوں سے یہ مانگ ہم وہاں کے جتنے بھی لوگ پرتینی دھی ہے پورے مرات پڑا کے یہ پربھنی سے منمار کے لیے ڈبلنگ آف ٹریکس اور الیکٹریفیکیشن کی مانگ کرتے آ رہے ہیں بار بار نویدن دیا گیا ہے آندولن کیے گئے ہیں لیکن ادیکش مودے جب یہ پتر ہمیں ساؤڈ چینٹرل ریلوے کے جنرل مینجر کے پاس سے اس مانگ کو لے کر آیا تو انہوں نے جواب کیا دیا ہے کہ پریلیمیری انجینیرنگ کم ٹرافک سروے کمپلیٹیڈ آخری لائن یہ لکھا گیا ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بیس سالوں سے ہم جس چیز کے لیے مانگ کر رہے تھے ریلوے بورڈ صرف ایک لائن کے اندر لکھ کے بھیج دیتا ہے کہ ہم یہ پروجیکٹ کو شیلف اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کا ریٹ آف ریٹرن جو ہے وہ پلس ٹو پرسنٹ ہے عدیقش مہدے ہر چیز کو آپ سودے بازی نہیں کر سکتے ہیں کہ یہاں سے فائدہ کتنا ہو رہا ہے یہاں سے نقصان کتنا ہو رہا ہے آپ ممبئی کا مخابلہ اورنگاباد سے نہیں کر سکتے ہیں آپ ڈلی کا مخابلہ اورنگاباد سے نہیں کر سکتے ہیں ایک پچھا شیطر ہے اس کو ڈیولپ کرنے کے لیے اگر سرکار کی اگر ضرورت رہی اور آپ ایک لائن کے اندر لکھ کے بھیج دے رہے ہیں تو میرے حساب سے یہ ہمارے شیطر کے وقاس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ڈبل لائن کا یہ پروجیکٹ یہاں پر کیا جائے ساتھی ساتھ عدیقش مہدے ہم نے ہم نے ایک اور یہ بات کہی تھی کہ ہم نے دو تین ایشیوز کے اوپر ہم نے مانگ کیے تھے عدیقش مہدے ایک پٹ لائن اورنگاباد کے اندر بنانے کے لیے ہم کئی سالوں سے مانگ کر رہے ہیں وہ پٹ لائن ہمیں اورنگاباد میں اس لیے نہیں دی جا رہی ہے کہ پتہ نہیں ہے کوئی ویزن ہمیں دیا نہیں جا رہا لیکن ہم نے جب زور دیا تو صرف اٹھرہ کروڑ روپیہ کا اس کا ایسٹیمیٹ بنا ہے یعنی کہ اٹھرہ کروڑ کے ایسٹیمیٹ کے اندر ہمارے پاس پٹ لائن بن سکتی ہے چھبیس کوچز کی پٹ لائن بن سکتی ہے جو کوچز کا منٹیننس ہے وہ اگر اورنگاباد کے اندر ہی ہوتا ہے تو بہت سارے نئے لائنز ہمارے کو مل سکتے ہیں اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے اٹھرہ کروڑ روپیہ اگر ہم خرچ کرتے ہیں ادھرکش مہدے ہم نے بہت سارے مانگ ہماری ساؤت سینڈرن ریلوے کو بھیجے کہ ہمیں یہاں سے ٹرینز چاہیے ہمیں یہاں سے نئی ایکسٹینشنز چاہیے تو ہر ایک کے اوپر جواب ان کا یہ آتا ہے یعنی کہ بیس سالوں سے ہم جو مانگ کر رہے ہیں کہ ایک پٹ لائن جس کے لیے محض اٹھرہ کروڑ روپیہ خرچ ہو رہے ہیں اگر وہ دے دیتے ہیں تو ہمارے پاس سے نئی ٹرینز سٹارٹ ہو سکتی ہے بہت سارے نئے کنیکشنز مل سکتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو شیطر کا وقاس ہونا چاہیے وہ وقاس بہت تیزی سے ہو سکتا ہے دوسری بات ہماری یہ ہے کہ ہم نے بہت سارے نئے ریل کنیکشنز کے لیے ہم نے مانگ کی تھی وہ ریل کنیکشنز کے لیے بھی ان کا یہی کہنا ہے کہ نون ایویلیبیلٹی آف کورٹ مینٹیننس فیسلیٹیز اٹھرہنگ آباد ہم یہ نہیں دے سکتے ہیں تیسری بات ایک ادھیکش مہدے میں منتری جی آپ سے انوروت کرنا چاہوں گا کہ میرے شہر آرہنگ آباد کے اندر ایک آریو بی بنانے کا ہے وہ آریو بی کے لیے پچھلے کئی سالوں سے لوگ ہے تو مان کر رہے ہیں شہر کے بیچوں بیچ ریلوے لائن جو جا رہی ہے دو لاکھ لوگ اس طرف رہتے ہیں یعنی کہ جب بھی ٹرین پاس ہوتی ہے تو لوگوں کو رکنا پڑتا ہے یہ اس کے بارے میں جب ہم نے میٹنگ لیے آندولن ہوا شیواجی نگر علاقہ ہے اس شیواجی نگر اور مکندواری علاقے کے اندر ہم نے ریلوے والوں سے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ پی ڈبلو ڈی نے اس کا ایسٹیمیٹ تیار کیا ہے تو وہ 38 کروڑ روپیہ کا ہے جبکہ ریلوے اگر یہ کام کرے گا ریلوے اگر یہ کام کرے گا تو محض 6 کروڑ کے اندر کرے گا میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر بینٹی کرتا ہوں کہ یہ ہمارے اورنگباز شہر کے لیے بہت ضروری ہے محض 18 کروڑ روپیہ میں آپ کا پٹ لائن بن رہی ہے اور 6 کروڑ روپیہ میں ہمارا یہ جو آریو بی ہے شیواجی نگر کا یہ بن جاتا ہے تو بہت حد تک ہمیں راحت ملے گی ہم آپ سے امید کرتے ہیں کہ آپ جس طرح سے سب کے وکاس کی بات کر رہے ہیں ہمارا بھی وکاس اتنا ہی ضروری ہے اس بار ہم امید کریں گے کہ آپ کے اس میں کم از کم یہ پروجیکٹ ہمارے سائن کر دے بہت بہت دنیا بات